وہ یہ ہے آپ فرماتے ہیں جوشوس جمعہ کے دن غسل جنابت کرے یہی روایت سے میں آپ سے کہا کہ جو نکاح شادی شدہ اور سہولت ہو تو وہ جو ہم بستری کرے تاکہ پھر وہ جنوبی اور غسل جنابت کرے تحردیس کے الفاظ سنیے جوشوس جمعہ کے دن غسل جنابت کرے اور پہلے وقت میں ہی چل پڑے غسل جنابت کیا اور اول وقت میں جمعہ کی کہاں چل پڑا مسجد کی طرف چل پڑا چل پڑے تو گویا اس نے اللہ کے تقرب کے لئے اللہ کی راہ میں ایک اونٹ خربان کیا ایک اونٹ زباہ کیا ایک اونٹ صدقہ کیا جو کچھ اللہ کی تقرب میں اللہ کی نزدیک پھر فرماتے ہیں اور جو دوسرے وقت جائے مطلب جو اول وقت میں نہیں گیا سیکنڈ فیز میں گیا دوسرے وقت میں جائے تو اسے ایک گائے اللہ کی تقرب میں اللہ سے قرب حاصل کرنے کے اندر اس نے کیا ایسا اس کو ثواب ملیں گا پھر آپ نے فرمایا اندے کی فضیلت یاد رکھی زباہ کا سینگ والا مندہ اللہ کے تقرب میں اس نے خرچ کیا یا دیا اس کی بات فرماتے ہیں اور ایسا ایسا شخص جو چوتھے وقت میں جائے بہتی خریب خطیب چڑھ گیا چوتھا وقت بالکل ایک دم نماز سے خرید چوتھے وقت میں جائے تو اس کی مثال ہے جیسا اس نے ایک مرغی اللہ کی راہ میں خربان کی اور جو پانچوے وقت میں گیا the last commerce جس کو بہلیں گے اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے ایک مرغی کا اندہ اللہ کی راہ میں خصخربان کیا یا صدقہ کیا اور پھر آپ نے فرمایا میں دیا اور جب امام خدبہ دینے کے لیے آ جاتا ہے ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے جو دروازوں پر ہوتے ہیں جو اندر داخل ہونے والوں کے نام لکھتے رہتے ہیں کونکور جمعہ کے لیے آ رہا ہے وہ ریجسٹرز کو بند کر دیتے ہیں اور آ کر خطیب کا تذکیر جو خطیب نصیحہ ترواز کرتا ہے وہ سننے بیٹھ جاتے ہیں تو گویا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جمعہ کو خطیب کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے آنے والا ففت ہے کہ تو اس کو انڈے کا سامن مل رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ اول آنے والا بہت جلی آ رہا ہے ازان سے پہلے داخل ہو جا رہا ہے ہو سکتا دوسرے نمبر ازان کے وقت داخل ہو رہا ہے تیسرا دوسری ازان کے وقت داخل ہو رہا ہے جو خطیب چڑھ رہا ہے لیکن یہ تمام لوگ خطیب کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے آ رہے ہیں اس کے بعد تو فرشتے اپنے ریجسٹرز بن کرتے ہیں اور آ کر واضح نصیحہ سننے بڑھ جاتا ہے جو خطیب دے رہا ہے سمجھ رہا ہے بات کو تو کوشش کیجئے جمعہ کے دن جتنی جلی ہو سکتا ہم چل پڑے لیکن کیا ہوتا ہے چیزوں کی اہمیت جب سے تب تک سمجھ میں نہیں آتی ہے تو لوگوں کو احول جانا دوم جانا اس کے اہمیت بھی نہیں سمجھتی ایسا ہوتا ہے نا ہمیں بس نہیں سمجھتے لیکن اگر کوئی کہدے کہ کرکٹ میچ ہے انٹرنیشنل لیول تو چھوڑ دیجئے لوکل سٹیٹ میچ ہے اور میرے پاس کچھ ٹکٹس ہے اب ٹکٹس ایسے ہیں کہ وہ تو ایک سپیشل وی آئی پی لون ہوتا ہے اس کے بعد جنرلی سٹیڈیمز میں نمبر سے نہیں ہوتے ہیں لوگ ترتی میں بٹھاتے جاتے جیسے لوگ آتے ہیں تو جو سب سے وہ لائیں گا وہ سب سے نزدیک کی سیٹ پائیں گا اور سب سے نزدیک سے گیم دیکھ سکتا ہے تو وہاں کیسا اجلت کرتا ہے آدمی کہ جلی جا کر وہاں بیٹھیں گے تو نزدیک سے دیکھیں گا کوئی سیلیبریٹی آ رہا ہے کوئی ایسا شخص جو سٹار ہو چاہے سپورٹس کے اندر ہو یا فلموں کے اندر فلاں تو اس کو دیکھنے کے لئے کیسے آگے کھڑے ہونا پسند کرتے ہیں اس کے لئے جو ٹکٹ جو قیمتیں ہوں ہے نا اول کیونکہ اس کو اہمیت دی جا رہی ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جمعہ کی بھی اہمیت سمجھئے اس کو اہمیت دی جائے کہ آج تو جلی جانا ہے دوسروں سے آگے پہنچنا ہے ممبر سے نزدیک بیٹھنا ہے خطیب کے نزدیک بیٹھنا ہے تاکہ وہ دیکھے مجھے اس کو میں غور سے سنوں بہت اہمیت درکی کتنی باتیں آگے اس حدیث کے اندر جنابت کا غسلے جلی جائے پانچ وقت بتا دی گئے پہلے وقت میں جانے والا اونٹ کی خربانی کی برارت سواب گائی کی خربانی کی سواب مینڈے کی خربانی کا سواب مرغی اور پھر انڈے کا آخری اور اس کے بعد تو پھر ریجسٹر کلوز ہے فرشتے جا کر سنتے بیٹھ جاتے ہیں جو خطیب واز و نصیحت کرتا ہے اسی طرح جو ہم کو جمعہ میں کیے جانے والے